دوستو یہ دیکھیں یہ مجھے یہ میں نے کسوہ کے بچے کے لیے اور کسوہ کے لیے اسلام علیکم دوستو ولکم بیک تو میں یوٹیوب چینل شوک اپنا اپنا امید کرتا ہوں تمہا بھئی دوست خیر خرید سے ہوں گے دوستو ابھی میں چھت پہ آیا اور آج جو میں سوچ رہا ہوں اپنے کبوتروں کو جوڑنے والے ان کے دوبارہ اڑھا ہوں میں ابھی میں ان کو باہر نکالنے والا ہوں اور پھر میں انشاءالا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو میں نے کبوتر اڑا دی ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ والی فیلم میں لیے وہاں جو بیماری میں پڑ گی تھی جو لاسٹ این نوئی اڑی تھی دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ٹھاک اڑ رہی ہے اس کو کوئی اشیو نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو وہ جو پیچھے جا رہا ہے اس کبوتر کے پاہ میں دب لگی ہوئی تھی ابھی الحمدللہ دیکھیں مستیاں کر رہا ہے پھر کور ہو چکا ہے یہ ساتھ پھر اس کی سامنے اس کی فیمل کھڑی ہے پیچھے اوپر کڑا ہوئی ہے دوستو یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ایک یہ فیمل اڑ رہی ہے اور ایک وہ پیچھے اوپر اڑ رہی ہے اور وہ جو غلابی رنگ والا کبوتر تھا وہ تو غائب ہے سامنے نظر ہی نہیں آرہا وہ اور یہ تین کبوتر بیٹھے میں ایک یہ بس اندر جانے والا ہے باقی بھی اندر چل جائیں گے اور یہ باقی اگر آتے رہے ساتھ ساتھ تو خود اندر چل جائیں گے یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے جہاں سے اور یہ نیچے باجر ڈال دیا ان کے میں نے اور دوستو یہ دیکھیں گے یہ ماشاءاللہ سے اس نے کافی اچھے چھاؤں کی ہوئی ہے یہاں پر کافی یہاں پر یہ درخت نا دوں یہ والا بخارے کا اور خوبانی کا تو یہاں سے بھی دھوب نہیں آتا اندر جن کے وقت آتی ہے لیکن اچھے نہیں ہوتی ان پتکی بیج میں چھاؤں آ جاتی بیج میں تھوڑھ دھوڑ سے دھوڑ سے دھوڑ آتی ہے اگر پرندوں کو کسی کا دھوب لگوانی ہے اور مروبہ آرہاں سے کسی کو تو وہاں پر دھوب میں چل جاتے ہیں اندر تو دوستو ابھی میں آپ کو باقی پرندوں کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ کیا چل رہی ہے یہ دیکھیں دوستو انہوں نے پانی تقریبا ختم کر لیا اپنا تو تو نے اور شنچہ رانی کے پاس باجرہ بھی تھوڑا سہی ہے ان کو باجرہ ڈالنا پڑے گا اور دوستو باقیوں کی اپ ڈیٹ لکھتے ہیں یہ ہماری بیٹھ ہے دوستو اجوا باجرہ ختم میں اس کے پاس سلطان کے پاس میں نے آپ کے شاہ کے رات کو ڈالا تھے اس کو باجرہ جو اس نے ختم کر لیا اور یومن کے پاس باجرہ ختم ہے اور پانی بھی ختم ہے اور یہ ہماری قسمہ کے پاس پانی اس نے تقریبا ختم کر لیا اس کو پانی ڈالیں گے اور یہ یومن کو بھی پانی ڈالیں گے بھی ساتھ باجرہ بھی ڈال دوں گا اس کو اور یہ ہماری زمزم کے بچوں کے پاس بھی نہیں ہے باجرہ بھی پانی بھی نہیں ہے ان کو ڈالیں گے باجرا پانی بھی اور ساتھ میں بھی زمزم کو بچوں کو کھولیں گے بھی شنشاہ کے ساتھ اٹھوڑے لیے چلیے اور ہماری سکتری کیا اپ ڈیٹ ہے دوستو ہماری چتری بھی باجرا ہے لیکن پانی تھوڑا سایی ہے پانی بھی جنگ کرنا پڑے گا دوستو میں نے بھی زمزم کو کھول دیا بچوں کو بھی کھول دیا ابھی ابھی میں جا کے شنشاہ کو کھولتا ہوں دوستو یہ شنشاہ کھولنے والے ہیں دوستو ابھی تک یہ اس نے تین انڈے دیئے ہیں جن میں سے اس کا ایک انڈہ پڑھائی ہے دو انڈے انڈ پڑھائی ہے ہماری زمزم کے اور انڈ سالا میڈا جو ابھی انڈے دے گی وہ فڑھائی ہوں گے ابھی جب تک میں باقی پرندوں کو باجرا پانی وغیرہ ڈالوں گا تب تک یہ کھولے رہیں گے پھر اس کے بعد میں زمزم کو اس کے بچوں کو بند کر دوں گا کیونکہ بلی کے آنے کا ڈار ہوتا ہے دوستو یہ میں نے کسوہ کے بچے کے لیے اور کسوہ کے لیے خوراک تیار کی ہے اس کے بیچ میں یہ دیکھیں سارا میں نے سرسو کا تیل ڈالا ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی گیلی گیلی سی ہے خوراک یہ اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے دوستو کہ اس سے ان کی گلے خراب نہیں ہوتے ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ گرمیوں میں ہمیشہ مرگیوں کے یا بچوں کے گلے سوچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کیولیٹیز ہونے لگ جاتے ہیں یعنی کہ مر رہے لگ جاتے ہیں بچے وغیرہ تو اس کی وجہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو گرم خوراک ڈال لیں خاص فرپی یہ جو سٹارٹر فیلڈ ہوتی ہے کمپنیز والی یہ گرم ہوتی ہے اور یہ کھلانے کی وجہ سے اپنے پرندوں کے گلے خراب ہوتے ہیں تو دوستو ابھی میں ان کو ڈالوں میں یہ آج ویلی فیلڈ ڈال رہوں میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے یہ ایشوز نہیں آئیں گے یہ دوستو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سکر سوا کھا رہی ہے یہ ساتھ کا بچہ بھی آگیا اور یہ ہمارے یومن کھڑا ہے یومن بھی انتظار میں باجرے گئے اور یہ سلطان دوستو یہ دیکھیں باجرہ میں نے سب کو ڈال دی ہے یہ تیتلی کے پاس پڑا ہوگیا ہے یہ سلطان کھا رہا ہے یہ ایشوہ کے پاس بھی پڑا ہوگا ہے یہ دوستو یہ نیچے پسوا کھا رہی ہے اور یہ ہمارے زمزم نے بطن ہی اندر ٹھینچ لی ہے اس کا بطن میں ٹھیک کر کے رکھویں ایک میں دوستو دیکھیں میں نے اس کا بطن ٹھیک کر کے رکھ دیا اور اس کے علاوہ بھی زمدہ ہوں اس کے بچے باہر گھوم رہے ہیں اور دوستو میں نے پانی سارے برندوں پر نکال لی ہے یہ صرف ان تینوں کے علاوہ بھی ان میں پانی ہے باقی سوٹوں کے آباز بھی نہیں ہے اور ان کے آباز بھی نہیں چھے کھانے ہوگا جو دیکھیں دوستو یہ سارے برطن یہ پڑے ہیں باہر میں ڈیلی ان کو فریش پانیوں ڈالتا ہوتا ہوں اور یہ جو بڑے برطن ہیں ان کے علاوہ ان میں تب ہی ڈال دوں جب یہ ختم ہو جائے پانی یا ہار تین یا چار دن کے بعد جب بھی ٹائم ملتا ہے میں ساہ سا ڈال دیتا ہوں گرمیوں میں خاص طور پر سردیوں میں ختم نہیں ہوتے تب تک نہیں ڈالتا ہوں اور سردیوں میں صرف ایک برطن یہ باہر پڑا رہتا ہے اور وہ جو پنجھے میں پڑے ہیں تین بڑے برطن یہ والے دوستو یہ میں سردیوں میں نکال لیتا ہوں یہ بالکل ان کے چیجز میں نہیں ہی رہنے دیتا کیونکہ سردیوں میں بیماری آتی ہے جب یہ زیادہ پانی بیتے ہیں اور تھنڈا پانی بیتے ہیں تو اس وجہ سے میں نکال لیتا ہوں میں صبح اور شام ٹائم ٹو ٹائم سردہ بھی دوستو ان کو پانی بلاتا ہوں اور وہ ادھر ہی بدن پڑا ہوا تھا اور یہ دوستو مانچاللہ پھر کراس ہوگی ہے یہ زمزم اب بھی اس نے ایک انڈا دی انشاءاللہ امید آج بارہ انڈا دے گی کیونکہ ایک دن کے بعد ہی انڈا دے رہی ہے اور اس نے تین انڈے دے دی ہیں انشاءاللہ چوتھ انڈا دے گی ہے اور پھر انشاءاللہ اس کے انڈے میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں رانی کے نیچے رکھوں گا دوستو یہ زمزم کو بھی بند کر دیا ہے باجرہ کھا رہے ہیں اس کے بچے بھی اور زمزم خود بھی باجرہ کھا رہے ہیں پانی بھی ڈال دیا ان کو اور باقی صاحب کو پانی ڈال دیا ابھی یہ یومن کو خوراک اٹھانی جائے ان کو ہمیں آفش اور واپس آکے خوراک ڈالتا ہوتا ہوں یہ بھی یومن صرفتیاں کر رہا ہے خوراک کھانی رہا ہے اور دوستو پانی ڈال دیا سارے پرندوں کو اور یہ ہمارے شہنچہ گھنے شہنچہ گھنے اور ابھی اس کو باجرہ ڈالنا ہی نہیں آئے باجرہ ڈالتا ہوں اور باقی صاحب کو میں نے باجرہ ڈال دیا پانی بھی ڈال دیا کیا دوستو یہ لیلکھیں شہنچہ ڈالیں والے کیج میں باجرہ ڈال دیا اور یہ ماشاءاللہ ہمارا شہنچہ کھا رہا ہے اور دوستو تو میں انشاءاللہ ابھی بات چھوڑ دیر میں ڈالنے لگوں کو پدینہ توتوں کو ابھی باہر سے مارکیٹ سے نہیں لے کر آیا یعنی سے فرش توڑ کے آج پر ڈالوں گا ان کو دوستو یہ دیکھیں یہ میں ابھی باہر سے فرش پدینہ توڑ کے لائے ہوں تھوڑا سہی ہے یہ بات فلال ان کو ڈالا ہے اب میں رات کو میں نے سوچے تو میں لے کر رہا ہوں ان کے لیے باہر سے مارکیٹ سے تو وہ اس وقت جیسے نہیں لے کر رہا ہے کیونکہ دوستو وہ صبح تک مرجعا جاتا ہے اور رات تک ویسی بھی ان کے لیے پاس فرش ہوتا بھی نہیں ہے تو اس وقت میں لے کر رہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو پدینہ تھوڑا ڈالہ حسن میں اس وقت سے بھی یہ زیادہ جو ہے نا اچھے سے نہاں نہیں پا رہے ورنہ تو یہ بہت اچھے لکھتے ہیں دوستو شین شاہ کہہ رہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ابھی شام کے ساتھ چھے بچ چکے ہیں میں آفیس آئے ہوں ابھی اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے آپ ڈیٹ دوستو یہ دیکھیں یہ یومن نے یہ پانی کو لے باتن اس کے درہا دیا اور یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہماری زمزم کا انڈا بھی آیا ہوگا ہے دیکھیں دوستو اصل میں یہ سیراج یہ کلپ دب ہوگا ہے یہ کلپ جو ہے یہ پورا یہاں سے اس کو بند نہیں ہونے لیتا ہے جس کی وجہ سے یومن نے اس کے اندر پاؤں مار مار کے اس کے درہا ہوا تھا اور دوستو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری زمزم کا ماشاءاللہ سے انڈا آ گیا دوستو ان کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا ہے اب اس نے پانی بھی بھی ایسے یومن کو بھی بیڈالی کے پانی بھination ہوں اسے یومن کو ڈیٹا پڑا ہے اب ان کو ڈائوں گا میں نے اندرا پڑ میں کچھ وایا ہوں یہ جاتے ہوئے میں اندر لے بھی بھی بیڑے پانی اور ہی بیڈال دیا اور ہی طرح اس کا بت co کر دیا اور اس کا اندرا پانی ، لیکن یومن ابھی اندر چھ desserts مار ہے یہ صرف باہر آنے کے لئے یہ دیکھ رہا ہے یہ دوستہ ہی دیکھنی ہے ابھی سے ہی ندر آئے گا دوستو ٹائم ابھی ہے چھے بچ کے سنتیس منٹ کا اور شام کا وقت ابھی میں آفیس آئے ہوں اور ماشاءاللہ دوستو ایک گوڈ نیوز ہے میرے لئے آپ لوگوں کے لئے بھی میں دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہ وہ کبوتر ہے پنک رنگ والا جو میں نے نیا پکڑا تھا ابھی تقریبا پانچ دن ہوئے ہیں یہ کل بھی اڑایا تھا میں نے واپس آگیا آج بھی صبح اڑا کے گیا تھا ابھی شام کا وقت ہے آج بھی صبح میں اڑایا تھا تقریبا آٹھ ایک بجے آفیس جانے سے پہلے اور یہ آسمان میں گیا غائب ہوگی مجھے یہی تھا آج نہیں آئے گا کیونکہ کل آگے شاید آج نہ کیونکہ آج پورا دن ہے دیکھیں دوستو ماشاءاللہ واپس آگیا ہوا یہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے امید ہے کہ اب یہ کہیں نہیں جائے گا اب یہ یعنی کہ یہ یہاں کا پکا ہو چکا ہے تو دوستو یہ یہ تو ایک بہت اچھے بات ہے گنڈیوز ہے یہ مجھے بڑی خوش ہوئی ہے اس کے لئے تو دوستو ابھی اس کو بند کرنے کوشش کرتے ہیں یہ ساتھ یہ جو ساتھ ابھی کبھل تر باہر نکلا ہے دوستو یہ بھی پکڑاتا ہے میں نے ابھی یہ نہیں بتا ہے دوستو یہ جوڑو والا ہے یا اڑنے والا ہے اڑنے والا تو نہیں ہے کیونکہ اڑا ہی نہیں ہے میرے پاس یہ میں نے اس کو کافی دفعہ نکال کے اڑانے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کو پکڑے چک کریں گے اس کے ہڈی جوڑ پار وغیرہ چک کریں گے اور پھر دیکھیں گے اگر یہ جوڑوں کے قابل ہوا واسی بھی میری فیمیلز ایکسپائر ہوئی ہیں ابھی یہ بھی نہیں بتا ہے دوستو یہ میل ہے یا فیمیل ہے وہ جود کے حساب سے میل لگتا ہے لیکن یہ میل کی طرح مستید تو نہیں کرتا لیکن دیکھیں گے دوستو اگر یہ فیمیل ہو یہ بہت اچھ بات ہے اور اگر اللہ کرے اس کے پار واسی جوڑ بغیرہ بھی صحیح چیزیں ہو تو پھر انشاءاللہ دوستو اس کو بھی جوڑوں میں لگا دیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ دونوں کبوتروں جو باہر تھے ابھی میں نے بند کر لی ہیں دیکھیں دوستو اس کے کندے پر بھی کلابی رنگ لگا ہے اس کے پر واسی جو کلابی رنگ لگا ہے یہ وہ کبوتر ہے جو نیا پکڑا تھا دوستو دیکھنے میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر لگتا ہے اور دوستو یہ کبوتر ہے یہ چینہ سا کبوتر ہے یہ کوئی اڑتا نہیں ہے مزے کا اب اس کو پکڑ چک کریں گے اس کے پر جوڑ ہڈی ویوار اچھی ہوئی تو دوستو انشاءاللہ اس کو پہلے سیکشن میں میں جہاں پر ہمارے ٹیڈی کبوتر ہیں ان میں بھی ایک نمبر ٹیڈی ہے اس کی فیمیل یہ دوستو بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے آلاتے بھی بڑی نازک ہے تو اس کی جگہ میں اس کو چھوڑ دیں گے اگر یہ اچھا ہوا تو ابھی میں نے چیک نہیں کیا اس کو بھی پکڑتا ہوں میں چیک کرتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ کبوتر دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو دوستو میرے چیلے کو ضرور سبسکرائب کریں باقی اپنا اور اپنے پرندوں کا بہت سا خیال رکھیں انشاءاللہ ملاقاتوں کی نقش وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ